ادھر لکناؤ کے ہندرہ گاندھی پرتشتھان میں آج سے کرشی آدھارت ایم ایس ایمی اوڈی امی مہا سمیلن اور انڈیا فود ایکسپو دو ہزار بائیس کا شبھارم بہونے جا رہا ہے جس کا اوڈھاٹن سی ایم یوگی آدھتنات کریں گے کارکرم میں کینڈری ایم ایس ایمی راجی منتری بھانو پرطاپ ورما ڈیپٹی سی ایم برجیش پاٹک اور کیشر پرساد مورے کے ساتھ ہی یوگی سرکار کے کئی منتری شامل ہوں گے مہا سمیلن کو لے کر ایم ایس ایمی کینڈری راجی منتری بھانو پرطاپ ورما نے انادھی ٹی وی کے سموادت آشوینی سنگھ سے خاص باتچیت کی آپ بھی سنیے کرسی کے چھترے میں ایم ایس ایمی دورہ پہلی بار لکھناؤ میں بڑا کارکرم کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے کینڈری منتری بھانو پرطاپ جی ہیں سر کرسی کو لے کر ایم ایس ایمی دورہ کیا جا رہا ہے بڑا کارکرم کیس طرح کی تیاریاں ہیں کرسی کے چھترے کو اور آگے بڑھانے کے لئے کیسے اسے صرف سے آئی آئی یہ جو ہمارا انڈین انڈیسٹریز ایس 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 ایسیسن ہے اس کی ترتدان میں یہ کرسی میں ایم ایس ایمی کا اور ایک دان کیسے ہو سکتا ہے اس کے ارت میں کسی آدھارت یہ کارکرم ہے جس میں آدھرنی پردیش کی مکمتی جی سام کو رہیں گے میں بھی اس میں رہوں گا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ایم ایس ایمی کا جو دیش کی جی ڈی پی ہے اس میں بہت بڑا اس کا یکدان ہے تھرٹی پرسنٹ کے لگواکر اس کا یکدان ہے اور ہماری جو ایم ایس ایمی ہیں وہ قریب سکس پانٹ تھری کروڑ کے قریب ایم ایس ایمی ہیں جس میں گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگ روزگار پر رابط کر رہے ہیں اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے جتنا بھی ایکسپورٹ ہے اس ایکسپورٹ میں پورٹی نین پرسنٹ کا یکدان ایم ایس ایمی کا ہے وہ ہم لوگ اسی میں سمجھتے کرسی کا اور آنگے بڑا ہے اس میں ساری چیتروں اور آنگے ساری چیزیں ہیں ہم لوگ کسان کی آئے کو دونہ کیسے کر سکتے ہیں اور کسانوں کیا سب دھائیں دے سکتے ہیں قانون کی مادہ سے ہماری جو ایم ایس ایمی کی چھوٹی چھوٹی انٹیں ہیں انہیں ہم لگا کے کسان کو اور کیسے طاقت پر کر سکتے ہیں ان کی آرت کیسے کیسے چھوٹن کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ آج یہاں آئے ہیں اور اسی میں آج ہم لوگ بھاگ لیا ہے پدار منتری جی بھی ہمیشہ کسان کی آئے دگنی کی بات کرتے ہیں مکہ منتری یوگی آجنات جی بھی ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اتر پیس میں کئی ایسے فصل ہیں جو اس میں بڑی ماترہ میں کیا آتا ہے لیکن فوٹ پروسیسنگ کو لے کر بہت بڑا بیاپک استر پر کبھی تک کام نہیں ہو پائے ہیں امید کیا جا رہا ہے کہ ایم ایسے ایمی کے مادے ہم سے فوٹ پروسیسنگ کے مادے ہم سے کسانوں کو بڑا روجگار ان کی آئے کو بردھی مل سکتی ہے بیلکل ہم لوگ اسی لئے آئے ہیں فوٹ پروسیسنگ میں ہماری جو ایم ایسے ایمی سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ کرنے کے لئے یہ بلکل تطپر ہیں اور کسانوں کو زیادہ زیادہ لاب لینے کے لئے ہم لوگوں کو کام کر رہے ہیں کسی طرح سے کسان کی آئے دگنی ہو ان کی آرتکسیتی بہت شدر ہو ساری چیزیں ہو اور ہم لوگوں نے کیندر میں کانونی بنایا ان کے لئے آپ نے دیکھا فصل بیما یہ جو بنائی تھی اس میں 2% 1.5% 2% ان سے اس کا جو لیا جا رہا تھا بقایا گورنمنٹ دے رہی تھی اس میں اس کا بیما کیا جا رہا تھا لیکن ان دل کو سیاسی دل تھے انہوں نے اس کا ویروت کیا نہیں نہیں وہ تو صاحب جنہ کے روپ سے وہ لاغو کریے گا کہ جس کی اکچھا ہو سے اس کا بیما ہونا چاہیے تو کر دیا ہے اب کر دیا ہے جب اتنے اچھا لاب ساری چیزوں ملنا چاہیے تھا کب کس کو پتا کونسی آفات آ جائے آفات آ گئی اب دیکھنا کس طرح سے پرسات ہوئی کسانوں کے فسل برباد ہوگئی پیشاروں کا بھیما نہیں پائے اگر کسی کار سے بھیما ہو گیا ہوتا تو انہیں اور لاب مل جا تھا کسانوں کو جو دکھت آرہے یہ وہ نہیں ہوتی سارکار تو کاری رہی مدد لیکن اس کے لئے اور مل جاتی سب دھائیں لیکن آپ کچھ لوگ راجلیتی سے اچھے کام ہو راجلیت کرتے ہیں سار بندیل کھنڈے کے ساتھ چھتر ہے جو ابھی تک کسان وہاں کسانوں کے لئے کسانوں کے لئے بڑے اوثار نہیں مل پائے ہیں آپ بھی سر اسی چھتر سے آتے ہیں وہاں کی کسانوں کے لئے کیس طریقے سے کس سرکار کام کر اس کے بارے مل جانا چاہیے کس سرکار تو سب سے پہلے کسان کے لئے ہوتا ہے کہ اسے سچائی کے لئے سادھن ہو جائے اور انہیں کسان میں آنے والے کلپرجے ساری چیزیں پرابت ہو جائے تو یہ جنا کے مادہم سے انہیں سب سوٹی کے مادہم سے انہیں کلپرجے بھی دیا جا رہا ہے یوزنہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں بیج بھی دیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سیسائی کے لئے کین بیتوا پروجیکٹ ہے جو برسوانج دلا ہوگا تھا اسے کام شروع ہو گیا اس پر جلدی وہ ہو جائے گا تو ہماری جو بیتوا ندی ہے اور انہیں تو جو پانی نہیں دے پاتے ہیں کسی طرح سے سوکا چھترتا آج ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو سوکا چھترتا وہاں ہریالی ہے اچھی فسلیں ہو رہی سالی چیزیں اور اس میں جب دھم کریں گے تو بندل خند بلکو ہرا ہرا دکھائی دے گا اچھی فسلیں پیدا کریں گے کسان سمرت سالی ہوں گے طاقت پر ہوں گے وہ سمائے آگے آئے بس ملکہ شکریہ شاہر یہ تھے محسط بھانو پستاف زنگ جی نورساہب تو پر کہا کہ ایم ایس سیمی کی مادہم سے کسانوں کو بڑا عوصہ جو روزگار کی ملیں گے ساتھ ہی بندل خند میں بھی اب سرکار بہتر کام کر رہی اور جو بنجر دیکھتے تھے وہاں پر بھی ہریالی دکھنے کو شروعات ہو چکی ہے ویڈو جنلیس رشمی سنگھ کے ساتھ اشون سنگھ انادی ٹی وی لکھنو کرسی کے چھ بات کریں گے اترا خند کی جہاں اترا خند کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی اس دوران سی ایم نے ڈی جی پی کو درگھٹنا کا شکار ہوئے پلس جوانوں کے پریجنوں کی کے لیے صدرن روستہ کرنے کے نردیشتی ہیں کو بتا دے کانسٹیبل پردیب کمار کے پندرہ مائی دو ہزار بائیس کو درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی